آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ دس ہزار اکڑ زمین ایک دوسرے ادیوک پتی کو دے دی تیس ہزار کروڑ کی زمین اڑیسا میں آٹھ ہزار اکڑ زمین چالیس ہزار کروڑ جس کی ہے مطل صاحب کو دے دی آپ زمین کسانوں کے لے کے ادیوک پتیوں کو دے رہے تھے اور آج ان کے خیرکہ بند رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے آپ نے یہ پرشن کیا مجھے بھی بڑی خوشی ہے مجھے بڑی خوشی ہے مجھے بڑی خوشی ہے پر اس میں میں سممان پوروک پوری بات سننے یہ جتنے پروجیکٹس ہیں ان کی کمبائن زمین تھی بانوے ہزار اکڑ ممبئی کا آدھا سائز اور یہ زمین کا آثر پڑا پانچ لاک کسانوں پر پانچ لاک کسانوں کی زمین لے کر ادیوک پتیوں کو دے دی اس سمیں آپ کو دھیان نہیں آیا کہ سرکار ادیوک پتیوں کی ہے یا کسانوں کی ہے تو جیسے میں کہہ رہا تھا رجی مجھے بڑی خوشی ہے آپ نے یہ پرشن اٹھایا مجھے بڑی خوشی ہے چلیے ہم دونوں بڑے خوش ہیں پر اس میں آپ ایک ڈیٹا پوائنٹ بھول گئے کہ گجرات میں کتنی زمین لی گئی تھی ادیوک پتیوں کو دینے کے لیے وہ آپ کو بتاؤں میں میں وہ بھی بتا دے تو آپ پر آپ نے یہ پوائنٹ مس کیوں کیا جب پرشنہ آپ اٹھا رہتا ہوں آپ ہر کھوڑی دن میں ذکر کرتے ہیں راہول گاندی اپنی ہر سپیچ میں نام لیتے ہیں اڈانی کا میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں میں نے تو آپ کو راجی کا نام لیا اس راجی کے ادیوک پتی ہیں اڈانی جن کا نام راہول گاندی اپنی سپیچز بے لیتے رہے گجرات میں کانگریس کے مکھی منتری تھی عمر سنگھ چودھری انہوں نے اڈانی کو 25 پیسے پر سکوائر میٹر کے ریٹ پر زمین دی پر ابھی بھی آپ میرے پرشنے کے اطhuر کیوں نہیں دے رہے ہیں پرشنوں آج آپ کو جواب دینے ہیں مجھے جواب نہیں دینے ہیں پر اس میں گجرات کا بھی فگر ہوگا نہیں آپ دیکھیں نہیں اگر آپ پرشنے سے ایک چھوٹی سی جو فیکٹ مسنگ تھی وہ آپ کا یہاں ناکرشت کر رہا تھا میں بلکل بچنے کی کوشش کر رہا ہوں جمین ادھیکرت ہوئی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں راج سرکاروں کے دوارہ ادھیکرت ہوئی ہے چاہے وہ بی جے پی کا راج سرکار ہو چاہے کانگریس کا راج سرکار ہو چاہے سماجوادی پارٹی کا ہو بی ایس پی کا ہو کسی بھی پارٹی کا ہو اس میں کوئی دور آئی نہیں اور اسی ستیتی کو ٹھیک کرنے کے لیے نیانترن کرنے کے لیے ہم لوگ بھومی ادھیکرن ویدھیک ہم لوگ لے کے آئے تھے سنسط کے اندر نمبر ون نمبر ٹو موافضہ راشی ان سبھی ادھارنوں میں دیا گیا تھا نمبر تین ہمارا وشح کیا ہے ہمارا وشح یہ ہے اگر بھومی کسان کی ہے اور سیمانت کرشک اس دیش میں ہے تو کیا کسان سے اس کی سہمتی کے بغیر آپ کو زمین ادھیکرن کرنا چاہیے کسان کی سہمتی لینے میں کیا کٹھنا ہی ہے آپ کو نمبر ایک نمبر دو ساماجک پربھاو کا آنکلن نہیں ہونا چاہیے اور جب رجی جی مجھے آشچر ہے آپ بھی سن رہے تھے میں بھی سن رہا تھا بجٹ میں جب یہ چرچہ چل رہی تھی پارلمنٹ میں سنسد میں تب بھاجپا کی طرف سے راجنات سنگھ جی حکم نارائن سنگھ جی ششما سوراج جی نے کہا کہ ایک تن کا بھی جمین نہیں لیا جانا چاہیے سوشل ایمپیکٹ اسیسمنٹ کے دوارہ ایک تن کا بھی جمین نہیں لی جانا چاہیے کسی بھی کسان کے سہمتی کے بنا اور تھپ تپا رہے تھے میج کو جب بل پارت ہوا تو ایک سال میں کیا اچھے دن آگئے کہ آپ کو پریورتت کرنا پڑا